عالی حضرت وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ہر میدان میں آفتاب علم و فضل کو جگ مگایا ہے عالی حضرت وہ شخصیت ہیں جنہوں نے دینی علوم میں بھی اور دنیاوی علوم میں بھی تحقیق و تدقیق کے صرف پھولی نہیں کھلائے پورے پورے گلشن آباد کیے ہیں عالی حضرت وہ شخصیت ہیں جنہوں نے دنیاوی علوم کے سمندروں میں بھی غواسی کی ہے اور دینی علوم کی وسیطر فضاؤں میں بھی شاہین کسی بلند پرواز کی ہے آپ نے دینی اور دنیاوی علوم کے بے شمار علوم ہے جہاں پر عامل خامہ فرصائی کی ہے جس کو عوام تو عوام علماء بھی پڑھ کر سن کر سمجھ کر اس کے بعد ماہرین علوم و فنون انگوشت بدندہ رہ جاتے ہیں آپ نے جن علوم پر کلم اٹھایا ان کے در بے شمار علوم ہے کسی نے پچپن بتائے کسی نے ستر بتائے کسی نے ایک سو بیس بتائے آپ گنتے چلے جائیں جن پر آپ نے کلم اٹھایا ہے علم قرآت علم تجوید علم تفسیر علم اصول تفسیر علم حدیث علم اصول حدیث علم اصانید حدیث علم اسماع ورجال علم جرح و تعدیل علم تخریج حدیث علم لغت حدیث علم رسم الخط القرآن علم فقہ علم اصول فقہ علم رسم المفتی علم الفرائض علم القلام علم الاعیام علم الاحکام علم الاوزان تقابل ادھیان علم المعانی والبیان علم البلاغت علم الاقائد علم النور علم المباحث علم مرادرہ علم الصرف علم النحف علم العدب علم العروض علم البری والبہر علم الحساب علم الانصاب علم ریاضی علم ذیجات علم تکسیر علم ہنسا علم جبرو مقابلہ علم تقویم علم جفر علم رمل علم توقیت علم اوفاق علم نجوم علم مساحت الارض علم جغرافیہ طبعیات معباد طبعیات استیارات فلقیات ارضیات بسلسات مادنیات عدویات نباطیات شماریات اقتصادیات معاشیات مالیات سوطیات محولیات سیاسیات سالماتی سے حیاتیات سیاسیات موسمیات تعلیقات تشریحات تحقیقات تنقیدات رداد عمرانیات اساطرات خطبات مکتوبات نقوش و تعویزات و مربعات مقاشفات اخلاقیات اردی طبعیات علم خلیات ہیوانیات فعلیات علم تخلیق کائنات نفسیات لسانیات شہریات عملیات طب حکمت تجارت زراعت صحافت حمدونات کیمیا سیرت نگاری حشہ نگاری نثر نگاری بینک کاری علم فلسفہ علم منطق علم تعبیر رویہ علم رسم الخاط علم رد موسیقی فضائل مناقب سلوک تصوف نظم عربی اردو ہندی نصر عربی فارس ہندی علم قانون علم بین الاقوامی امور علم کیافہ یہ ایک سو بیس علوم میں نے آپ کو گنوایا ان پر آپ کو مہارت حاصل دی اور مہارت بھی ایسی نہیں کہ ہمارا یہ پل پلہ دعویٰ ہو یا کھوکھلا دعویٰ ہو یا امام کا مقصد اپنے علوم کی دھاک بٹھانا ہو یا اپنے علوم کا چرچہ کرنا ہو ایسا بالکل نہیں اگر اپنے علوم کا چرچہ کرنا مقصود ہوتا یا اپنے علوم کی دھاک بٹھانا مقصود ہوتا میرے امام ایک کتاب لکھ دیتے ہر فن کے اندر تھوڑا تھوڑا کلام فرما دیتے لوگوں میں دھاک بیٹھ جاتی امام نے کنال کر دیا لیکن ایسا نہیں ہے میرے امام کا مقصد یہ نہیں تھا میرے امام کا مقصد تبلیغ دین ترویج سنت بیداری ملت اور اصلاح امت آپ کا مقصد تھا اس لیے جب کسی ایک فن پر لکھا اور اس فن پر لکھنے کے بعد دوبارہ اس فن پر لکھنے کی ضرورت پیش آئی میرے امام نے دوبارہ کلام اٹھایا اور گلستان رضا کے پھولوں کو صفات کرتاس کی زینت بنا دیا آپ کی شخصیت کو دیکھ کر کہنا پڑتا ہے یہ وادی رضا کی ہے کوہ حمالہ رضا کا ہے جسم تو دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے